ابتدائے رب جلیل کے ببر کا نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے دیکھتی ہیں کو سنتے کانوں کو اسلام علیکم معذر سامن اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک رائزی کنسٹا ساشے کے حوالے سے ہے ان کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے معذر اثرات اور دوز کے حوالے سے تو اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نیون سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بل آئیکان کو پرس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈی کو نوٹفکیشن آپ کو بات اس ساشے کے یوزرز کے بات کرنے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ رائزیک ساشے کے اندر کیا موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ استعمال کرا جاتا ہے رائزیک دراصل ایک برینڈ کا نام ہے اس کے کافی برینڈ مارکیٹ میں اویلے بہلیں اس کے اندر جو دوائی موجود ہوتی ہے یہ دو دوائیوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کے اندروں میں پرازول اور سوڈیم بائی کاربونیڈ موجود ہوتا ہے یہ ٹونٹی میلی گرام اور فورٹی میلی گرام کی صورت میں موجود ہوتا ہے یہ پورڈر فارم میں موجود ہوتا ہے اس کے اندر سولہ سو اسی میلی گرام جو کہ سوڈیم بائی کاربونیڈ موجود ہوتا ہے اس کا تعلق پروٹان پمپ انہیبیٹر گروپ سے تعلق رکھتا ہے جو کہ میدے کی تضابیت کو کم کرنے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہیں بہت سے برینڈ مارکیٹ میں ویلیبل ہیں لیکن رائزک کا اپنی مثال ہے اور یہ پاپل اور برینڈے اور بہت زیادہ پریسکائب بھی کیا جاتا ہے خاص کر سلم میڈیکیشن کے طور پر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے رائزک ساشے کا استعمال میدے کی تضابیت کو کم کرنے کے لیے سینے کی جلن کو کم کرنے کے لیے خوراہ کی نالی میں تضابیت کھٹی ڈکار یا نہ گیسٹرک پین میں ایسے مریض جن کو پیٹ یا آنتوں کا آل سر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یعنی پپٹک آل سر میں بھی رائزک ساشے کا استعمال کرا جاتا ہے بعض اوقات کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو انٹی بیٹک کا استعمال زیادہ دیر تک کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں انٹی بیٹک عدویات کے ساتھ رائزک ساشے کا استعمال کرا جاتا ہے تاکہ آپ کا میدہ ڈرسٹرپ نہ ہو ایسے لوگ جو زیادہ تار پین کلڈر ٹیبرٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی رائزک ساشے کا استعمال کرا جاتا ہے تاکہ آپ کے پیٹ کے اندر یا میدے کے اندر خوراہ کی نالی میں تضابیت نہ ہو اور بہت سے ایسے لوگ جو پین کلڈر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے میڈیکیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ان میں خوراہ کی نالییں سینے میں جلن ہو جاتی ہے میدے کا آلسر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی رائزک ساشے کا استعمال رائزک ساشے کی دوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو دوز کا تائین ہوتا ہے آپ کا ڈاکٹر تے کرتا ہے لیکن عمومی طور پر رائزک ساشے کی جو سٹارٹنگ دوز ہوتی ہے نارمل دوز ہوتی وہ ٹونٹی میلی گرام سٹارٹ کرائی جاتی ہے ٹونٹی میلی گرام کا ایک ساشے کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے استعمال کرا جاتا ہے میدے کیلسر میں اس کا استعمال تقریباً چودہ دن تک کرا جاتا ہے مزید مختلف بیماری حکمیں اس کا دورانیاں مختلف ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کو تمپریری طور پر آردی طور پر سینے کی جلنی یا تضابیت ہوگی ہے کھانا کھانا کے بعد یہ سپیسی چیزیں استعمال کرنے کے بعد تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن سلم میڈیکیشن کے طور پر لمبا عرصہ اس کا استعمال کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ صرف مصرن ڈائٹ کے مشورے کے مطابق اس کا استعمال کریں اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تھوڑے سے پانی میں حل کریں اور فوراں پی لینا چاہیے پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے اگر آپ پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں ملے گا فائد کی بجائے رائزک ساشے کے معذر اثرات کے حوالے سے کر بات کی جائے تو ایسے مریض جو رائزک ساشے کا استعمال کرنے ان میں سر میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سستی ہو سکتی ہے تکاور جیسی کیفیت ہو سکتی ہے جسم میں کیلچم اور مگنیشم کی کم ہی ہو سکتی ہے ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے کبھی کبھار ویٹ اگین بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ رائزک ساشے کا استعمال کریں تو اپنے ڈاک سے لازمی رجوع کریں